آج سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سمرکند میں سیو سمیٹ کے دوران کیسے پردھان منطری موڈی نے اپنے دو سب سے بڑے راجنتک پرتیدوندیوں کو نظرانداز کیا اور ان میں ایک ہیں چین کے راشپتی شی جن پنگ اور دوسرے ہیں پاکستان کے پردھان منطری شہباز شریف یہ شکتی شالی بھارت کی نئی کوٹ نیتی ہے جس کے تحت موڈی نے شی جن پنگ جیسے بڑے نیتا کو بھی یہ بتا دیا کہ چین بھلے ہی اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور مانتا ہو لیکن بھارت اپنی سیماؤں پر کسی بھی زبردستی کو برداشت نہیں کرے گا آج ہم اس پوری خبر کا وستار سے آپ کے لیے ایک وششن کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو اس سمیٹ کی پانچ بڑی باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن میں اس خبر کا پورا سار چھپا ہوا ہے پہلی بات گلوان کی ہنسک جھڑپ کے بعد پردھان منطری موڈی اور چین کے راشپتی شی جن پنگ کا پہلی بار کسی بھی منچ پر آمنہ سامنا تو ہوا لیکن دونوں نیتاؤں کے بیچ کسی بھی پرکار کی کوئی باتچیت نہیں ہوئی بھارت اور چین کے سمبندوں میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب بھارت کے کسی بھی پردھان منطری نے اتنے بڑے منچ پر چین کے راشپتی کے ساتھ ایسا تھنڈا بیعبار کیا ہو دوسری بات سی او سمیٹ کے دوران جب موڈی اور شی جن پنگ ایک ہی کمرے میں موجود تھے تب بھی پردھان منطری موڈی نے یہ کہا کہ آنے والے سمیں میں بھارت دنیا کا ایک بڑا منفیکچرنگ ہب بنے گا پردھان منطری موڈی کا یہ بیان شی جن پنگ کو ایک بڑا سندیش مانا جا رہا ہے کیونکہ وہ چین کو دنیا کا سب سے بڑا منفیکچرنگ ہب بتاتے آئے ہیں اور اب بھارت اس معاملے میں بھی چین کو کمپیٹیشن دے گا تیسری بات آج پردھان منطری موڈی اور پاکستان کے پردھان منطری شہباز شریف کی بھی نہ تو کوئی بات ہوئی اور نہ ہی کوئی ملاقات ہوئی یعنی پردھان منطری موڈی نے شہباز شریف کو بھی پوری طرح سے نظر انداز کیا چوتھی بات آج ایسی او سمیٹ سے بھی زیادہ بڑی خبر تھی پردھان منطری موڈی اور رشیہ کے راشپتی بلادمر پتن کے بیچ ہوئی ایک لمبی ملاقات یہ ملاقات تیہ سمیسے زیادہ دیر تک چلی اور بڑی بات یہ ہے کہ اس دوران پردھان منطری موڈی نے پتن سے یہ کہا کہ یہ یگ یدھ کا نہیں اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو پردھان منطری موڈی نے پتن کے ٹھیک سامنے بیٹھ کر ان کے مو پر کہی اور پتن نے کیا جواب دیا یہ بھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں پانچویں بات پاکستان کے پردھان منطری شہبہ شریف نے آتنکواد کو سماپ کرنے کے لیے پوری دنیا سے ایک جٹ ہونے کی اپیل کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان تو خود ہی آتنکواد کا شکار ہے اور اس سے بڑا انتراشتی مزاک اصل میں کوئی ہو نہیں سکتا بڑی بات یہ ہے کہ ایسی او سمیٹ میں آج پندرہ سے بھی زیادہ دیش شامل ہوئے لیکن ان میں دو دیشوں پر سب کا دھیان تھا اور یہ دو دیش تھے بھارت اور چیف اس سمیٹ کے دوران پردھان منطری موڈی اور شی جن پنگ ایک ہی کمرے یا کہہ لیجے ایک ہی ہال میں تو موجود تھے لیکن اس دوران ان کے بیچ کسی بھی پرکار کی کوئی بات چیت نہیں گی اس کے علاوہ جب ایسی او کے سبھی دیش سمیٹ سے پہلے ایک گروپ فوٹوگراف کے لیے اکھٹا ہوئے تو پردھان منطری موڈی اور شی جن پنگ ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے دیکھئے آپ کے تصویر میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے اور دونوں نتاؤں کے بیچ ایک ہاتھ کا بھی فاصلہ نہیں ہے کیونکہ ایک دوسرے کے قریب ہے بہت لیکن اس کے باوجود دونوں نتاؤں نے ہاتھ تک نہیں ملایا یہاں تک کی ایک دوسرے کی طرف دیکھا تک نہیں یعنی ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے بھی آج موڈی اور شی جن پنگ ایک دوسرے سے کافی دور دور رہے حالانکہ اس سمیٹ کے دوران چین کے راشپتی شی جن پنگ نے ایک بہت بڑی بات گئی انہوں نے کہا کہ چین بھارت کو اگلے سال ایسی او سمیٹ کی میزبانی کرنے کے لیے اپنی شبکامنائے دیتا ہے اور چین اس فیصلے میں بھارت کے ساتھ ہے یہ ایک بہت بڑا بیان ہے کیونکہ اگر چین بھارت کی میزبانی کا سمرتھن کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ورش دو ہزار تیئیس میں ایسی او سمیٹ بھارت میں ہوگا بھارت کی ادھیکشتہ میں ہوگا اور بھارت کی ادھیکشتہ کو چین اپنا سمرتھن دے رہا ہے اور جب بھارت میں اگلے سال اگر یہ ایسی او سمیٹ ہوتا ہے تو پھر چین کے راشپتی شی جن پنگ بھی اگلے سال بھارت آئیں گے یہ اور بھی بڑی خبر ہے کیونکہ گلوان کے بعد دوہزار بیس میں ہوئی گلوان کی ہنسک جھڑک سے پہلے پردھان منتری موڈی اور شی جن پنگ کے بیچ ایک پکی دوستی دکھائی دیتی تھی آپ کو یہ تصویریں آج ضرور یاد ہوں گی جب ورش 2014 میں شی جن پنگ بھارت کے دورے پر آئے تھے اور دونوں نیتاؤں کو ایک جھولے پر اس طرح سے دیکھا گیا تھا ہے پرانے دوستوں کی طرح اس کے بعد 2019 میں جب شی جن پنگ تمیل نادو آئے تب بھی دونوں نیتاؤں کے بیچ پکی دوستی دکھائی دی تھی یہ تصویریں آپ کے ساتھ ہیں لیکن گلوان کی ہنسک جھڑک کے بعد یہ دوستی ٹوٹ گئی اور موڈی نے شی جن پنگ سے پوری طرح سے دوریاں بنا دی اور وہ اس سے پہلے شی جن پنگ کو ہر سال ان کے جنم دن پر بدھائی دیا کرتے تھے لیکن تب سے لے کر اب تک موڈی نے شی جن پنگ کو ان کے جنم دن پر کبھی بھی بدھائی نہیں دیا اسے بند کر دیا اور آج ایسی او سمیٹ کے بعد بھی انہوں نے شی جن پنگ سے کسی بھی پرکار کی کوئی بات چیت نہیں کی یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے اس سے پہلے ہم پاکستان کو لے کر یہ نیتی اپناتے آئے ہیں لیکن اب چین کو لے کر بھی ہمارا ایسا ہی سخت رویہ بن گیا ہے پردھان منتری موڈی نے شی جن پنگ اور شہباز شریف کے ساتھ کیسے دوریاں بنا کر رکھی ویسے آج پردھان منتری موڈی اور پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف کی آپس میں کسی بھی پرکار کی کوئی بات چیت نہیں ہوئے اس کے علاوہ جب سبھی نیتاؤں کو ایک گروپ میں رہ کر گروپ فوٹوگراف کھچوانی تھی تب بھی پردھان منتری موڈی نے شہباز شریف سے پوری دوری بنا کر رکھی اور گروپ فوٹو کے دوران موڈی اور شہباز شریف نیتاؤں کی پنکتی کے الگ الگ چھوڑ پر کھڑے ہوئے تھے ایک چھوڑ پر موڈی تھے اور دوسرے چھوڑ پر شہباز شریف تھے یعنی دونوں کے بیچ سب سے زیادہ دوری تھی اس کے علاوہ کل رات کی ایک اور تصویر میں آپ ٹرکی کے راشپتی کو پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف کے ساتھ دیکھ پائیں گے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ ٹرکی اور پاکستان کے بہت اچھے سمبند ہیں لیکن آج پردھان منتری موڈی نے پاکستان کو بھی پوری طرح سے چونکا دیا دراصل ان کے نردھارت کارکروموں میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں تھا کہ وہ سمٹ کے بعد ٹرکی کے راشپتی سے ملیں گے لیکن یہ ہوا اور اس بات نے پاکستان کو چونکا دیا کیونکہ پاکستان ٹرکی کو اپنا سب سے پک کا دوست سمجھتا ہے یہاں مہتپورن بات یہ ہے کہ ایسی او سمٹ سے پہلے کل سمرکند میں ایسی او نیتاؤں کے لیے ایک خاص ڈینر کا آئیوجن کیا گیا تھا جس میں پردھان منتری موڈی اور چین کے راشپتی شی جن پنگ شامل نہیں ہوئے تھے اس کے علاوہ جب پردھان منتری موڈی سمرکند پہنچے تو اس دوران اس بیقستان کے پردھان منتری نے ان کا شاندار سواگت کیا لیکن اس سے پہلے جب ولاد مر پتن اس بیقستان آئے تو انہیں ریسیو کرنے کے لیے نہ تو وہاں کے راشپتی پہنچے اور نہ ہی وہاں کے پردھان منتری یعنی پتن کا بڑا تھنڈا سواگت ہوا ہم آپ کو اس سمٹ کا کل سے اب تک کا اب ایک ویڈیو بیش سیشن دکھائیں موسیقی 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 اگر ہم ایک لائن میں ایسیو سمٹ کا سار آپ کو بتائیں تو وہ یہ ہے کہ پردھان منتری مودی نے چین کے راشپتی اور پاکستان کے پردھان منتری کو اتنے بڑے منچ پر نظر انداز کر کے پوری دنیا کے سامنے اپنی کوٹ نیتی کو سپشٹ کر دیا ہے ایسیو سمٹ میں آج پانچ مددوں پر بات ہوئی اور یہ مددیں ہیں سرکشا راجنیتک اور آرثک ستھرتا آتنکواد آپسی سیعیوگ اور ویعاپارک شیطروں میں ایک دوسرے کی مدد اس سمٹ میں پردھان منتری مودی نے پانچ بڑے مددوں پر دنیا کا دھیان کھیچا ہے انہوں نے کیا کہا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے اس کے پانچ پوائنٹس پہلا یوکرین رشیہ ید کی وجہ سے جو اورجہ کا سنکٹ کھڑا ہوا ہے اور اس سے دنیا کی جو سپلائی چین پر بھاویت ہوئی ہے اس میں سدھار کے لیے سہیوگ بہت ضروری ہے دوسرا پوائنٹ کوویڈ کی مہماری کے بعد ویشوک ارث ویوستہ کو مضبوطی دینے کے لیے سبھی دیشوں کو ایک ساتھ آ کر کام کرنا ضروری ہے تیسرا بھارت دنیا میں چھائے اناج سنکٹ سے نپٹنے کے لیے بہت گمبیر ہے اور مدد بھی کرے گا چوتھا آج دنیا میں اچھا اور کفائیتی علاج ملنا مشکل ہے اور اس شیطر میں سدھار لانے کے لیے سبھی دیشوں کو ایک دوسرے سے سہیوگ بڑھانا چاہیے تو دھان منتری مودی نے اس منچ پر ان مددوں کو نہ صرف پرمکتہ سے اٹھایا بلکہ ان کا سامادھان بھی انہیں دیشوں کو بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس سنگٹن کے شامل میں شامل دیشوں کو ایک دوسرے کو ٹرانزٹ کا پورا عدھیکار دینا چاہیے کیونکہ اس سے ارجہ کا سنکٹ کم کیا جا سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا جب بھارت افغانستان کی مدد کرنا چاہتا تھا تب پاکستان نے اسے اپنے دیش کے راستے سے جانے نہیں دیا تھا لیکن اب بھارت چاہتا ہے کہ ایسی رکاوٹوں کو دور کیا جانا چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت میں ستر ہزار سے زیادہ سٹارٹ اپس ہیں اور ایس سی او کے دیش چاہیں تو بھارت انہیں اپنا انبھاو ان کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے اس میں جو سب سے بڑی بات پردھان منتری مودی نے کہی وہ یہ کہ بھارت آنے والے سمیں میں ایک بہت بڑا مینوفیکچرنگ ہب بن جائے گا اور یہ بات شاید چین کے راشپتی کو پسند نہیں آئی ہوگی کیونکہ فیلال چین اپنے آپ کو دنیا کے سامنے دنیا کا سب سے بڑا مینوفیکچرنگ ہب بتاتا ہے پردھان منتری مودی نے آج دنیا میں گہرائے اناج سنکٹ کو دور کرنے کا بھی اپائے بتایا ہے اور جوار اور باجرہ جیسے موٹے اناج کی کھیتی کو بڑھاوا دینے کی بات کہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے اچھے اور کفائیتی علاج کی سمسیہ کو دور کرنے کے لیے بھی دنیا کو بھارت آنے کا نیوتہ دیا ہے یعنی اگر کسی کو بھی سواستے سے سمبندت کوئی سمسیہ ہے تو وہ بھارت آئے انہوں نے کہا کہ بھارت میڈیکل اور ویلنس ٹوریزم کا ایک بہت بڑا کیندر ہے اور اب تو بھارت پارمپرک چکتسہ کے شیطر میں بھی بہت آگے نکل گیا ہے انہوں نے یہ یاد دلائیا کہ گجرات میں اسی سال ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کے پارمپرک چکتسہ کے گلوبل سینٹر کا ایک ادھگھاٹن بھی کیا گیا تھا آنکھڑے بھی بتاتے ہیں کہ میڈیکل اور ویلنس ٹوریزم کے لیے بھارت دنیا کا پسندیدہ ڈسٹینیشن ہے ورس دوہزار بیس میں جہاں ایک لاکھ 82 ہزار لوگ اپنا علاج کرانے کے لیے بھارت آئے تھے وہیں دوہزار اکیس میں یہ تعداد بڑھ کر تین لاکھ کے پار چلی گئی اور دوہزار بائیس میں ویلنس ٹوریزم کے لیے ساڑھے سات فیصدی بزنس بڑھنے کی امید ہے